اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام توریدون انتا سعلوا رسولکم کما سوئے لہو سا من قبل کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئیں تھی موسا سے پہلے مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھنا لے آیانا یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسا علیہ السلام سے کیا جاتے تھے یا مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہی کر رہے ہوں گے اس لئے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا یعنی منافق کیونکہ دو طرفہ ہوتا ہے اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ یقصو ہو جائے کفر کی طرف اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یقصو ہو جائے ایمان کی طرف مذب زبینہ بینہ ظالب کی کیفیت میں جو ممتلا ہے اس کے دو یہ امکانات ہیں تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راہب ہو گیا اس کا ذکر ہے اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفار بنا دیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کے دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کے دمیں کٹ جائیں کہ وہ کوئی علیدہ سے نمائن نہ رہے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے اہل ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے حسد من اندے انفوں سے ہی اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے ہے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی من بعد ما تمینا لہم الحق اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے وہ جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں کسی بغالتے میں نہیں ہیں غلط فین میں نہیں ہیں فعفو وصفحو یہ بہت اہم ہے مقام تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو اس کا اصل مطلب کیا ہے ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادوں کی بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار بکہ کے خلاف ہے سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے تم پر حملے کریں گے جنگیں ہوں گی تو فوری طور پر یہ جو آستین کے ساپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت جب تک یہ پڑے رہے ہیں انہیں پڑا رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا یہاں یوں سمجھئے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال فی الحال انہیں چھیڑو مت ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو فعفو معاف کرتے رہو درگو درگ کرتے رہو اور وصفہوں کہتے ہیں صفہ کہتے ہیں ایک طرف کا یہ صفہ ہے یہ ورق ہے صرف نظر کر لینا دیکھا اندیکھا کر لینا نظر انداز کر دینا حتی یاتی اللہ پہ امری یا تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نبٹ لوگے پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں آبازادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچا دو ان اللہ علا کل نشائن قدیر یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةُ نماز قائم رکھو زکاة دیتے رہو وَمَا تُقَدْدِمُ لِيَا أَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ اِنْدَ اللَّهِ اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے بھلائی میں سے اپنے لئے آگے بھیجو گے کوئی مال خرچ کر رہے ہو وہ تو خرچ کہاں ہو گیا وہ تو اللہ کے ہاں ریپوزٹ ہو گیا جمع ہو گیا وَمَا تُقَدْدِمُ لِيَا أَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ اِنْدَ اللَّهُ اسے اللہ کے پاس پاؤ گیا اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اب دیکھئے جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے انہوں نے کہنا یہ شروع کیا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو یہ ان کی خواہشات ہیں منگھڑت خیالات ہیں ان کی وشفل تنکنگ ہے کہو ان سے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو دلیل کتاب سے داؤ کہیں تورات میں لکھا ہے یہ کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے مسیمہ سے دکھا جو یہ لکھا ہوا کہیں لکھا ہوا نہیں اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹرو تھا رہا ہے کیوں نہیں ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو اس کا رویہ صدق پر سچائی پر حسن قلدار پر ممنی ہو سر کا جھکانا منافقانا نہ ہو جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا بلا من اسلم وجہون اللہ وہو محسن فلہو اجرہو اندہ ربہی تو اس کے لئے اس کا عجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس فلا خوفن علیہن ولاہم یحسنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ خزن سے دوچار ہوں گے یہ دوسری آیت ہے جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بن رسالت ضروری نہیں اب دیکھیں اس کا جواب وہی ہوگا نمبر ایک تو یہ ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جائے کرتی کوئی چیز کہیں بیان کی گئی کوئی کہیں بیان کی گئی ہے کتاب کو لینا ہے تو پوری کو پوری ایک کتاب کی حیثیت سے دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ اکرام جو ہے جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے اس میں پہلے سے ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَاكُم تو وہ تو ضرب کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے اب دیکھئے ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نسلانی ہو اب عمل کیا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَحْسَتِ النَّسَارَ آلَا شَيْرِ یہودی کہتے ہیں نسارہ کی کوئی حیثیت نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی جڑ نہیں وَقَالَتِ النَّسَارَ لَحْسَتِ النَّسَارَ آلَا شَيْرِ اور نسارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں بے بنیاد لوگ ہیں کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَاب اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اول ٹیسٹلیمنٹ تو مشترک ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ بہت اہم نکتہ ہے اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت تو بھر رہی ہے امریکہ میں وہ وہ ہے کہ جو یہ عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے کیونکہ رومن کیتھلک مطلب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے سارا اختیار کوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن پروٹیسٹنس نے پھر بائبل کو قبول کیا اب اس کی منطقی انتہائی ہے کہ اول ٹیسٹلیمنٹ کے اوپر بھی ہم ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخریے بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے ایک عیسائی بھی آئے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی نے بات کی تھی تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے جو اس وقت ایمینجلس کہلاتے ہیں وہاں پر اور جو بڑا فرقہ بن کر اُبر رہے ہیں بہرحال یہ ان کا ترزی عبل ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَاب اور وہ دونوں کے دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں قَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَالِهِمْ اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے ان ہی کسی بات کہی تھی یعنی یہ اشارہ ہے مشرقین مکہ کی طرف فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تو اللہ تعالی فیصلہ کر دے گا ان کے ماں بین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں کئی اختلاف کر رہے تھے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعظیم